بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد السجد سفدی ریبیہ دمام سیٹی سے اور امید کرتا ہوں میرے ویورز آپ بھی سب خیر کریئے سے ہوں گے اس وقت الحمدللہ میں شام کا ٹائم ہے یہاں ہم پر باہر گھوم رہا ہوں لیکن آج کے ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ادھر یا میدرے مکرمت پاکستانی دوست آئیں یا دوسری کنٹری تو مجھے نہیں ہلم وہ کہتے ہیں سفدی ریبیہ کندر کس کام میں سیکھ کون سا کام سیکھ کر آنا چاہیے اور کس کام میں سفدی ریبیہ کندر آئیں جس ہمیں ہمیں پیسے زیادہ ملیں کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اپنے ملک سے نکلنے سے پہلے ہم یہ decide کر لیں کہ ہم نے کام کون سا کرنا ہے کام کون سا سیکھ کر جانا ہے جس میں ہمیں پیسے زیادہ مل سکے جو تلاجہ چل رہا ہے نا گاڑی کے اوپر وہ جو گاڑی کے اوپر تلاجہ چل رہا ہے نا ڈینہ کے اوپر اس کی آواز بہت تیز جل رہی ہے تو دوستو کون سا کام ہمیں سیکھ کر آنا چاہیے سفدی ریبیہ کندر تو سب سے پہلے میں جو اس وقت بیسٹ کام ہے نا وہ ہے ڈرائیوری ڈرائیور کے کام میں آنا چاہیے اور ٹریلا ڈرائیور یعنی سائق شہانہ کے ویزے کے اوپر آنا چاہیے تاکہ آپ کے پیسے زیادہ بن سکیں گے ایک تو آپ کو کسی کے مہتاجی نہیں کرنے پڑے گی کسی کے نیچے مزدوری نہیں کرنے پڑے گی آپ گاڑی چلائیں گے آپ کی اپنی مرضی ہوگی جتنے آپ مطلب اپنے نیند کم کریں گے اتنے آپ پیسے زیادہ کم آ سکیں گے تو اس کے لیے میں اپنے بھائیوں کو یہی میسیج دوں گا کہ سب سے پہلے ڈرائیوری اس کے بعد جو بھی آپ ٹیل کا کام سیکھ سکتے ہیں زیادہ نہیں کام کرنا زیادہ نہیں آپ سیکھتے رہے نا کہ سال سال دو سال لگائیں ا transforming سعودیری بیہ کا اندر نہیں آپ دو سے تین مینے سویں کام کریں یکین جانے یہاں پر آپ کو صرف میٹر کا پندھنے چلنا چاہیے وہاں پر ہمارے ملک میں ہوتا ہے ملک کے اندر دیکھا جاتا ہے فٹ کا حساب لیکن یہاں پر کیا حساب ہوتا ہے میٹر کا حساب ہوتا ہے میٹر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں انچیاں دیکھی جاتی ہیں اور یہاں پر سینٹیاں دیکھی جاتی ہیں سینٹی کے ساتھ آپ سے کام کرتے ہیں جب آپ سمجھ جائیں گے اس چیز کو میٹر کو تو اور تھوڑا بہت کام بھی سیکھ جائیں گے یعنی دو سے تین منت زیادہ نہیں آپ نے کام کرتے رہنا صرف آپ نے دو سے تین منت کام سیکھنا ہے اور یعنی تائل کے کام میں آ کر وہ بھی اچھے خاصے پیسے کماز سکتے ہیں اس کے بعد آپ لستر کا کام جانتے ہوں تو پھر بھی بہت اچھا ہے لیکن جس طرح کا میں کہوں گا کہ آپ نے چھے چھے مینے سال سال نہیں لگانا کچھ بھی فائدہ نہیں آگا اگر آپ سال کسی کے ساتھ کام کریں گے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو اپنے جیب سے پٹراؤل بھی ڈالنا پڑے گا جو اتنا مہنگا ہے پاکستان میں جو کہ چاندیس ہونے کے باہو ہو چکا ہے تو دوستو اگر آپ آنا چاہتے ہو تو ٹائل کے کام میں آ جاؤ جو پلستر کے کام میں آ جاؤ جیب سمبورڈ کے کام میں آ جاؤ اور اس کے بعد آپ سٹیل فکسر کے کام میں آ جاؤ لیکن نجار کہہ رہا ہوں شٹرنگ کا کام نجار عربی میں کہا جاتا ہے شٹرنگ والے کام کو تو پیارے بھائی آپ اتنا دیر کوئی بھی کام نہیں سیکھتے رہے بس دو تھی تین مہینے آپ اپنے ملک میں کام کریں اس کے بعد آپ آئیں تو پھر الحمدللہ آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں مطلب آپ سوچیں کہ میں سال سال دو دو سال لگاؤں گا تو پھر بہت مشکل ہے وہ آدمی مجھے دیکھ رہے تھے مجھے شرم آ رہی تھے لیکن میں بولنا بند نہیں کیا میں ویڈیو بناتا رہا اسی طریقے مجھے ویڈیو باہر بننا بہت مشکل پڑتا ہے مجھے دیکھتے ہیں دوستو مجھے شرم آتا ہے میرے سے ویڈیو نہیں بن پاتی جو آپ کو جواب دینے ہوتے ہیں وہ میں دے نہیں پاتا پاکستانی بھائی تھے ہمارے وہ بڑے گور گور دیکھ رہے تھے کیونکہ شام کا ٹائم سبزی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے میں وہ چاہتا ہوں ایک سیڈ پر تو دوستو کوئی بھی آپ سبزی لینے کے اندر کام میں آنا چاہتے ہیں تو صرف دو سے تین چار مینے کے اندر آپ کام سیکھ کر آ جائیں پھر باقی جو تجربہ ہے جو زبان سیکھنی ہوتی ہے تھوڑا عربی کی وہ آپ کو یہاں پر ہی پتا چلتا رہے گا آپ پاکستانیوں کے ساتھ کام کریں گے انڈین کے ساتھ بنگلہ دیشی کے ساتھ تو جیسے جیسے آپ کام کرتا رہیں گے آپ کا تجربہ بھی بڑھتا رہے گا کوئی مزید میرے دوستو اگر انفرمیشن آپ جاننا چاہتے ہو کسی بھی قسم کے کام کے بارے میں ویزا انفرمیشن تو میں اس کے لئے خاضر ہوں 24 آور آپ صرف کمنٹ کریں اس کے اوپر ہم ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیسے لگی آج کی ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کرنا نہیں کرنا آپ کے مرضی ملیں گے انشاءاللہ ایک نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ویڈاغ میں اللہ حافظ